لیکسیہ نمبر فیفٹین کا آغاز کرتے ہیں پرابرٹیز آف دا کیوب روٹس آف یونیٹی کیوب روٹ آف یونیٹی یعنی ون کی پاور ون اوبر ثری ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ون کی پاور ون اوبر ثری is equal to ون اومیگا اور اومیگا سکیر اب یہ جو کیوب روٹس آف یونیٹی ہیں ان کے مطلق کچھ پرابرٹیز ہم نے پڑھنا ہے جو پرابلمز کو سالف کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں پہلی پرابرٹی یہ جو ہمارے پاس تین کیوب روٹ آف یونیٹی ہیں ون اومیگا اور اومیگا سکیر تو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ان کا سم زیرو کے ایکول ہے جبکہ اومیگا کی قیمت ہے مائنس ون پلس ثری کا سکیر روٹ ایوٹا ڈیوائیڈڈ بائی ٹو اومیگا سکیر کی قیمت مائنس ون مائنس ثری کا سکیر روٹ ایوٹا ڈیوائیڈ بائی ٹو اب اس پراپرٹی کو پروف کرنے کے لیے ٹیک لیفٹ ہینڈ سائیڈ ون پلس اومیگا پلس اومیگا سکیر ون پلس اومیگا اومیگا کی جگہ پر لکھیں گے مائنس ون پلس ثری کا سکیر روٹ ایوٹا ڈیوائیڈ بائی ٹو یہ اومیگا کی قیمت لکھ دی پھر پلس اومیگا سکیر کی قیمت لکھیں گے مائنس ون مائنس ثری کا سکیر روٹ ایوٹا ڈیوائیڈ بائی ٹو اب ان کو جمع کرنے کے لیے ہم لسی ایم لے لیتے ہیں یہاں ٹو ہے ٹو کو ون سے ملٹیپلائی کریں گے ٹو اور یہاں پہ ٹو ٹو سے کینسل ہو جائے گا مائنس ون پلس ثری کا سکیر روٹ ایوٹا پھر پلس یہاں بھی ٹو ٹو سے کٹ جائے گا اور ہمارے پاس بان جائے گا مائنس ون مائنس ثری کا سکیر روٹ انٹو ایوٹا ڈیوائیڈ بائی ٹو اب ہم بریکٹس کو ختم کرتے ہیں ٹو پلس مائنس مائنس تو مائنس ون پھر پلس 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 ثری کا سکیر روٹ ایوٹا اب اس پلس 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 پہلی پرپرٹی یہ تھی کہ یہ جو تین کیوب روٹس آف یونٹی ہیں ان کا سم زیرو کے برابر ہے یہ پرپرٹی ہم نے پروف کر لی اب ہمارے پاس نیکس پرپرٹی ہے The product of all the three کیوب روٹس آف یونٹی is یونٹی یعنی تین جو کیوب روٹس آف یونٹی ہیں one omega omega square ان کو ملٹیپلائی کریں تو ان کا پروڈکٹ one k equal آتا ہے اب یہ پرپرٹی ہم نے پروف کرنی ہے ٹیک لیفٹ اینڈ سائیڈ ون انٹو اومیگا انٹو اومیگا سکیر ون انٹو اومیگا اومیگا کی قیمت پھٹ کریں گے مائنس ون پلس تری کا سکیر روٹ ایوٹا ڈیوائیڈ بائی ٹو اومیگا سکیر کی قیمت پھٹ کریں گے مائنس ون مائنس تری کا سکیر روٹ ایوٹا ڈیوائیڈ بائی ٹو اب یہاں پر یہ دونوں بریکٹس کو لکھیں گے اس طریقے سے کہ مائنس 1 پلس 3 کا سکیر روٹ اور پھر لکھیں گے مائنس 1 مائنس 3 کا سکیر روٹ ایوٹا اور نیچے 2 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 4 بن جائے گا 1 کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے مائنس 1 کو A کا نام دیں گے 3 کا سکیر روٹ ایوٹا B کا نام دیں گے تو پہلی بریکٹ میں بن جائے گا A پلس B دوسری بریکٹ میں بنے گا A مائنس B اگر آپ A پلس B کو A مائنس B سے ملٹیپلائی کریں تو فارمولے کے تحت بن جائے گا A کی 2 مائنس B کی 2 یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے یہ میں لکھ رہا ہوں یہاں پر A پلس B A مائنس B یہ فارمولہ ہم اپلائی کریں گے تو بن جائے گا A کی 2 یعنی مائنس 1 کی 2 پھر مائنس B کی 2 یعنی 3 کا سکیر روٹ ایوٹا کی 2 ڈیوائیڈ بائی 4 اب آپ جانتے ہیں کہ مائنس 1 کا سکیر 1 ہوتا ہے اور ادھر سکیر اور سکیر روٹ کینسل 3 بن جائے گا اور ایوٹا کی پاور 2 تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں تو یہ میں نے لکھ لیا آپ جانتے ہیں مائنس 1 کا سکیر روٹ ایوٹا ہے اب ہم دونوں جانب سکیر لیں گے تو ایوٹا کی پاور 2 مائنس 1 کا سکیر روٹ کی پاور 2 سکیر اور سکیر روٹ کینسل تو مائنس 1 آگیا تو ایوٹا سکیر کیا ہوگا مائنس 1 مائنس مائنس پلس تو 1 پلس 3 اوبر یہ 4 بھی آ رہا ہے اسے بھی لکھنے 1 پلس 3 4 ہوتا ہے تو 4 اوبر 4 4 کو 4 پر ڈیوائیڈ کریں گے 1 which is equal to right inside تو جو ہمارے پر تین کیوبروٹ آف یونیٹی تھے 1 اومیگا اور اومیگا سکیر ان کا جو پروڈکٹ ہے وہ 1 کے equal آگیا اس کے بعد ہے پرابرٹی نمبر 3 ایچ کمپلیکس کیوبروٹ آف یونیٹی اس سکیر آف ایچ ادھر کیوبروٹ آف یونیٹی جیسے کبھی میں نے بتایا تھا تین ہوتی 1 اومیگا اور اومیگا سکیر ایوٹا انوالب ہوتا ہے صرف اومیگا میں اور اومیگا سکیر میں اس لئے اومیگا اور اومیگا سکیر ان دونوں کو کمپلیکس کیوبروٹ آف یونیٹی کہتے ہیں یہ جو کمپلیکس کیوبروٹ آف یونیٹی ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے سکیر ہیں یہاں پر میں نے اومیگا کی ویلیو لکھی ہے اور اس طرف اومیگا سکیر کی ویلیو لکھی ہے تو ہم نے پروف کرنا ہے کہ آپ اومیگا کا اگر ہم سکیر لیں تو اومیگا کی ٹو بنے گا اگر ہم اومیگا کی ٹو کا سکیر لیں تو اومیگا بنے گا تو یہ دونوں ایک دوسرے کے سکیر ہیں یہ ہم نے پروف کرنا ہے پہلے نمبر پر ہم اس اومیگا کا سکیر لیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ اومیگا سکیر کے برابر اس کا جواب آتا ہے کہ نہیں پھر ہم اومیگا سکیر کا اومیگا کی ٹو کا سکیر لیں گے اور چیک کریں گے کہ وہ اومیگا کے برابر اس کا ریزلٹ آتا ہے کہ نہیں تو پہلا پارٹ ہم دیکھتے ہیں اس میں ہم نے اس اومیگا کا سکیر لینا ہے تو مائنس ون پلس تری کا سکیر روٹ ایوٹا ڈیوائیڈ بائی ڈو کا ہول سکیر مائنس ون کو اے کہہ دیتے ہیں تری کا سکیر روٹ ایوٹا کو بی کا نام دیتے ہیں اے پلس بی کا ہول سکیر تو فارمولے کے مطابق لکھیں گے a کی 2 یعنی منس 1 کی 2 پلس b کی 2 یعنی 3 کا سکیر روٹ انٹو ایوٹا کی 2 پلس 2ab a ہواگا منس 1 b کیا ہواگا 3 کا سکیر روٹ ایوٹا ڈیوائیڈ بائی 4 منس 1 کا سکیر پلس 1 سکیر اور سکیر روٹ کینسل 3 ایوٹا کی پاور 2 اور ادھر بن جائے گا پلس منس منس 2 انٹو 3 کا سکیر روٹ ایوٹا divided by 4 آپ جانتے ہیں کہ ایوٹا سکیئر minus 1 کے برابر ہوتا ہے تو 1 plus 3 ایوٹا سکیئر کی جگہ پر اس کی value minus 1 put کر دیں گے minus 2 into 3 کا سکیئر root ایوٹا divided by 4 1 پھر آگے plus minus minus 3 under 3 تو 1 minus 3 minus 2 into 3 کا سکیئر root ایوٹا divided by 4 1 minus 3 آپ جانتے ہیں minus 2 minus 2 into 3 کا سکیئر root ایوٹا divided by 4 اب دیکھیں یہاں پر 2 common آ رہا ہے تو 2 common لیتے ہیں minus 1 minus 3 کا سکیئر root ایوٹا divided by 4 2 اور 4 کو کینسل کریں گے تو minus 1 minus 3 کا سکیئر root ایوٹا divided by 2 تو آپ نے دیکھا ہم نے اس اومیگا کا سکیئر لیا تو اس اومیگا سکیئر کے برابر ہمارا ریزلٹ آگیا تو اومیگا کا سکیئر لینے سے اومیگا کی 2 بنتا ہے اب نیکسٹ ہم نے پروف کرنا ہے کہ اومیگا کی 2 کا سکیئر لینے سے اومیگا بنے گا آئیے اب اومیگا کی 2 کا سکیئر لیتے ہیں minus 1 minus 3 کا سکیئر root ایوٹا divided by 2 کا whole سکیئر minus 1 کو a کہہ دیتے ہیں 3 کا سکیئر root ایوٹا اسے b کہہ دیتے ہیں a minus b کا whole سکیئر تو بن جائے گا a کی 2 یعنی minus 1 کی 2 plus b کی 2 یعنی 3 کا سکیئر root ایوٹا کی 2 پھر minus 2 a b a کی قیمت minus 1 b کی قیمت 3 کا سکیئر root ایوٹا over اب یہاں پر 2 کی پاور 2 4 بن جائے گا minus 1 کا سکیئر plus 1 سکیئر اور سکیئر root کینسل تو 3 ایوٹا سکیئر minus minus plus 2 into 3 کا سکیئر root ایوٹا divided by 4 اس کو further simplify کرتے ہیں تو next ہم دیکھتے ہیں اس کو further simplify کریں گے تو 1 plus 3 ایوٹا کی power 2 minus 1 plus 2 into 3 کا سکیئر root ایوٹا divided by 4 plus minus minus ہوتا ہے تو 1 minus 3 plus 2 into 3 کا سکیئر root ایوٹا divided by 4 1 minus 3 ہوگا minus 2 plus 2 into 3 کا سکیئر root ایوٹا divided by 4 اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ 2 کو common لیتے ہیں تو minus 1 plus 3 کا سکیئر root ایوٹا divided by 4 2 کو 4 پر ہم cancel کریں گے 2 2 2 0 4 تو minus 1 plus 3 کا سکیئر root ایوٹا divided by 2 omega k برابر آگیا تو یہ بات proof ہو گئی کہ یہ جو omega omega square ہیں یعنی complex cube root of unity ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے square ہیں یعنی جب omega کا square لیتے ہیں تو omega کی 2 بنتا ہے omega کی 2 کا square لیں تو omega بنتا ہے for omega کی power n belongs belongs to z اس کا مطلب omega کے اگر ہم کوئی بھی power لیں تو is equivalent to one of the cube root of unity یعنی اگر ہم omega کی کسی بھی power کو solve کریں تو وہ one یا omega یا omega square کے برابر اس کا جواب آئے گا اب omega کی power ہم zero بھی لے سکتے ہیں one two three four five minus one minus two minus three minus four omega کی power ten omega کی power minus twenty omega کی power کوئی بھی integer لے سکتے ہیں zero b positive b negative b تو ہم omega کی کسی بھی power کو اس طرح حل کریں گے تو اس کا result یا تو one کی ایک وال آئے گا یا omega کی ایک آئے گا یا omega square کی ایک وال آئے گا تو omega کی کسی بھی power کو solve کریں تو کسی one of the cube root of unity کے وہ equivalent ہو گا ہم نے ایک property پڑھی تھی کہ cube root of unity کا product one کی equal ہوتا ہے یعنی one into omega into omega square is equal to one one کو omega کو اور omega square کو تینوں کو multiply کریں گے تو omega cube is equal to one تو یہ ایسا result ہے جو omega کی کسی بھی power کو solve کرنے میں helpful ہے مثال کے دور پر omega کی four کو solve not ہوتا ہے جو four کے قریب قریب ہو اور three پر و divide ہو جائے تو سافذر omega کی four کو پھر ہم لکھ سکتے ہیں omega کی three into omega اور چونکہ omega three تو one into omega is equal to omega omega کی power five اس کو ہم لکھ سکتے ہیں کہ five کے قریب قریب ایسا نمبر جو omega three one ہوتا one into omega کی two is equal to omega کی two اب omega کی power six omega کی power six تو omega کی three کی power two کیونکہ omega three one ہے تو one کی power two is equal to one یعنی کوئی بھی number ہو omega کی کوئی بھی power ہو سے omega three یعنی omega کی three کے multiple کی form میں لاتے ہیں اب omega کی power ten ten کے قریب قریب کوئی ایسا نمبر بتائیں جو three پر divide ہو جائے وہ nine ہے تو omega کی power ten کو لکھیں گے omega nine into omega اب omega nine کو omega three into three کر دیں گے omega three کی قیمت one ہے تو one کی power three into omega one into omega is equal to omega اب ہم omega کی power twenty کو solve کرتے ہیں تو twenty کے قریب قریب وہ number جو three پر divide ہو جائے وہ eighteen ہے تو omega کی power eighteen into omega کی power two eighteen کو لکھیں گے omega three six into omega two اب چونگے omega three one ہے تو one کی power six into omega two one into omega two is equal to omega two تو جب آپ دیکھیں solve کر رہے ہیں omega کی four omega 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 کی power five omega two omega six one omega ten omega 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 power twenty omega two کے برابر آرہ تو ہم omega کی کسی بھی power کو solve کریں تو وہ یا تو one کی کھول آتا ہے یا omega کے یا پھر omega کی two کے اب ہم omega کی power minus nine کو حل کرتے ہیں تو one over omega کی power plus nine omega کے nine کو لکھ سکتے omega three کی three اور چونکہ omega three one ہے تو one کی power three تو one over one کی پاور three اس کو solve کریں one کی ایک وال آجائے گا اب اس کے بعد omega کی power minus eight is equal to one over omega کی power eight اب omega کی power eight کو لکھ سکتے ہیں omega six into omega کی two omega کی six کو لکھیں گے omega three two into omega two چونکہ omega three one ہے تو one over one کی two into omega کی two omega two کو one سے multiply کریں گے omega کی two اگر ہم اس result کو further solve کرنے کے لئے omega سے multiply اور divide کریں تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اوپر omega one بن جائے گا اور نیچے omega square into omega omega three اور omega three اب شروع سے جانتے one کے equal ہے تو omega over omega three چونکہ one ہے تو omega over one is equal to omega omega کی power positive integer لیں negative integer لیں omega کی power zero لیں تو اس کو solve کرنے سے یا تو one بنے گا یا omega بنے گا یا omega square کے برابر بنے گا اب یہ جو ہم نے چار properties پڑھی ہیں ان کی مدد سے ہم exercise کے problems solve کر سکتے ہیں اب question number two کا part number one حمل کرتے one plus omega minus omega square کی whole power eight آپ نے property پڑھی تھی کہ one plus omega plus omega square is equal to zero یعنی cube root of unity کا sum zero کے برابر ہے تو one plus omega plus omega square کو right جانب لے جائیں minus omega square تو one plus omega چونکہ minus omega square کی equal ہے تو وہی result ہم یہاں پر استعمال کریں گے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا one plus omega تو one plus omega کی جگہ پر ہم لکھیں گے minus omega square پھر minus پھر omega one plus omega کی جگہ پر minus omega square پھٹ کر دیا اب minus omega square minus omega square minus two omega square کی whole power eight minus two کی power eight omega square کی power eight minus two کی power eight کو solve کریں تو 256 ہے اور omega کی power 16 بن جائے گا تو ابھی ہم نے last property میں پڑھا تھا کہ omega کی power کو solve کرنے کے لئے ہم sixteen کے قریب قریب کو ایسا number لاتے ہیں جو کہ three پر divide ہو جائے تو sixteen کے قریب قریب وہ number fifteen ہے تو omega کی power sixteen کو omega کی power fifteen کی شکل میں لکھتے ہیں تو two fifty six omega کی power fifteen into omega is equal to two fifty six اب omega کی power fifteen کو omega کی three کی power five into omega تو two fifty six omega کی three one ہے one کی power five into omega تو بن جائے گا two fifty six omega تو question number two part number one one plus omega minus omega square کی whole power eight کو simplify کیا تو two fifty six omega کے برابر آگیا اب second part ہے omega کی power twenty eight plus omega ki power twenty nine plus one twenty eight کے قریب قریب کو ایسا number جو کہ three پر divide ہو جائے وہ twenty seven ہے اس طرح twenty nine کی قریب قریب ایسا number جو three پر divide ہو جائے وہ twenty seven ہے چنانچہ ہم omega کی power twenty eight اور twenty nine کو omega کی power twenty seven کی شکل میں لکھیں گے تو omega کی power twenty eight کو لکھیں گے omega کی power twenty seven into omega اور omega کی power twenty nine کو لکھیں گے omega کی power twenty seven into omega square plus one omega ki power twenty seven کو ہم یوں لکھیں گے omega three کی power nine into omega اور omega کی power twenty seven کو اس ہوتا ہے تو one کی power nine into omega plus one کی power nine into omega square plus one omega کو one سے multiply کریں گے omega omega کی two کو one سے multiply کریں گے omega تو ہماری پس بن جائے گا omega plus omega square plus one اب اس کی ذرا ترتیب بدل دیتے ہیں order change کر دیتے ہیں one plus omega plus omega square یہ property ہے کہ one plus omega plus omega square zero کے equal ہوتا ہے اب اس کے بعد ہے third problem one plus omega minus omega square one minus omega plus omega square تو one plus omega کو ہم نے الیدہ کر کے لکھا اور minus omega square کو الگ کر کے لکھا اس طرح one plus omega square کو الگ کیا اور minus omega کو الگ کر دی یعنی جو positive ہیں ان کو ایک طرف کر دیا اور negative کو ایک طرف کر دیا اب ہم property apply کر رہے ہیں one plus omega plus omega square is equal to zero اگر ہم omega square کو right جانب لے جائیں تو one plus omega is equal to minus omega square اسی طرح اگر ہم اس omega کو right جانب لے جائیں تو one plus omega square is equal to minus omega اب یہ فارمولے یہاں پر use کریں گے one plus omega دیکھیں کس کی ایک وال ہے minus omega square پھر بعد میں یہ minus omega square یہ بھی ساتھ لے لیں گے one plus omega square یہ minus omega بنے گا تو اس کی قیمت minus omega put کریں گے اور اس کے ساتھ یہ minus omega پہلے لکھا ہوا تھا یہ بھی ساتھ لیں گے minus omega square اور minus omega square minus two omega square minus omega minus omega minus two omega minus minus plus two 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 four omega square کو omega سے multiply کریں گے omega three آپ جانتے ہیں کہ omega three equal to one ہوتا ہے تو four into one is equal to four